مدینہ بڑی قدرگی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ زندگی کے آخری موسم میں مدینہ منورہ منتقل ہو گئے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ آدمی تھے فرمائے جب سے مدینہ آیا ہوں کوئی رات ایسے نہیں گزرتے کہ حضور خواب میں میری حضور سے ملاقات نہ ہوتی ہو مدینہ منورہ میں رہیش اختیار کر لی اس عرضوں کے ساتھ کے موت یہیں آئے موت یہیں آئے تو نفلی حج کے لیے نکلتے تو بڑے احتیاط سے نکلتے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے خواب میں عرض کی یا رسول اللہ بتا دیں میری زندہی کے دن کتنے باقی ہیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے اور جا کے حج کر کے آ جاؤں عمرہ کر کے آ جاؤں پھر واپس آ کے مدینہ ٹھہر جاؤں تو حضور علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا خواب میں پانچ اب صبح امام مالک رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلتی ہے حیران کہ پانچ کا اشارہ کیا پتنی پانچ سال باقی ہیں پانچ مہینے باقی ہیں پانچ ہفتے باقی ہیں پانچ دن باقی ہیں پانچ گھنٹے باقی ہیں پانچ مٹ باقی ہیں وہی تشویش وزمانے میں امام سیرین رحمت اللہ علیہ خواب کی تعبیر کے بڑی علم رکھتے تھے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک خادم کو بھیجا جاؤ ان سے خواب کی تعبیر پوچھ کے لاؤ اور میرا نام نہ بتا رہا بڑے آدمی تھے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی نیکییں ایسے چھپاتے ہیں جیسے ہم جیسے گناہگار اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں وہ اپنی خوبیوں اور کمالات ایسی چھپایا کرتے تھے جیسے ہم اپنی کمزوریاں چھپاتے رہے ہیں تو کہا پتا نہ بتا نہ کہ خواب مجھے آئی ہے تذکریں ہوں گے لوگ باتیں کریں گے کہ امام مالک کہ حضور نے خبر بتا دی موت کی اس لئے بس خواب کی تعبیر لے آؤ جب خادم حضرت امام سیرین رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں گیا اور خواب بتائی تو وہ کہیں لگے بھائی خواب کہاں سے آئے ہو کہاں مدینہ منورہ سے کہاں مدینہ منورہ میں تو امام مالک سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے لگتا ہے خواب اسی کی اس لئے کہ خواب کی تعبیر ایسی ہے کہ یہ عام آدمی کو خواب آئی نہیں سکتی واپس آئے کہ حضرت نام تو نہیں بتایا لیکن نام پتا چل گیا لگتا ہے کہا جا بتا دو بھائی اب تعبیر بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مالک کو بتایا پیارے نبی نے اپنے پیارے ساتھی کو خبر یہ دی کریمیاں پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور قرآن کی اس آیت کے طرف اشارہ کیا ہے نبی علیہ السلام اللہ وجہ جانتا ہے کب آئی گی قیامت اللہ جانتا ہے کتنی ہوگی بارش اور کب ہوگی کتنی ہوگی اللہ جانتا ہے مدر ماں کے رحم کے اندر بیٹا ہے تو کیوں بیٹی ہے تو کیوں اللہ جانتا ہے کل تم اللہ کو نراز کروگے یا اللہ کو راضی کروگے اللہ جانتا ہے موت کہاں آئے گی پتہ نہیں کفن ملے گا یا نہیں پانی کا گھونٹ بھی نصیب ہوگا یا نہیں کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی ملے گا یا نہیں کوئی نہیں پتا کہاں موت آئے گی کس وقت آئے گی تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہے امام مالک کو تو زندگی اسی فکر میں گزری کہ مدینہ موت یہاں آ جائے موسیقی